موسیقی سلسل کلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلافات کے رونمہ ہونے کی صورت میں جو قرآن کریم کی جمع تدوین کا کام ہوا قرآن کریم کے جو مختلف نسخوں کو تیار کیا گیا ایک کمیٹی کی شکل میں جنہوں نے تیار کیا تھا اس تعلو سے بفتگو چل رہی تھی آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے کتنے نسخے تیار کیے اس نسخے کے ساتھ کیسا کیسا کیا یا اسی طرح سے اس کے بعد قرآن کریم پر کیا کام ہوا ناظرین کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کریم کے کئی نسخے تیار کیے تو پھر ایسی صورت میں اسے مختلف شہروں میں بھیج دیا اہل علم کے مابین یہ اختلاف ہے کہ نسخوں کی تعداد کتنی تھی کسی نے کہا کہ نسخوں کی تعداد آٹھ تھی آٹھ الگ الگ نسخے تیار کیے گئے اس نسخے کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرا یہ کہ چار یا پانچ لیکن مشفور اور زیادہ تر اہل علم نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ وہ پانچ نسخے تیار کیے گئے تھے اور ان پانچ نسخوں کو مصحف کوفی مصحف بسری مصحف شامی اور مصحف مدنی عام اور مصحف مدنی خاص یعنی کوفہ ایک نسخہ بھیجا گیا اس کا نام مصحف کوفی رکھا گیا بسرہ جو کی عراق کا ایک دوسرا شہر ہے وہاں ایک نسخہ بھیجا گیا وہاں بھی لوگوں کی کثرت تھی اس کا نام مصحف بسری رکھا گیا شام کی طرف ایک نسخہ بھیجا گیا اور اس کا نام شامی رکھا گیا المدنی العام اور المدنی الخاص المدنی العام کا مطلب یہ کہ ایک نسخہ مدینہ والوں کے لئے رکھا گیا اور یہ ایسا نسخہ تھا کہ یہ سارے لوگوں کے لئے تھا عوام کے لئے تھا اور ایک نسخہ رکارڈ کے طور پر حضرت عثمان نے اپنے پاس رکھا گیا اس کے اندر ایک اشارہ تھا اور وہ اشارہ جو مروان ابن ابن الملک نے کیا ان کے عمل کی طرف اشارہ یہ تھا اگرچہ انہوں نے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس اصل نسخے کو لوٹا دیا ہے اور اس نسخے میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے پہلے نسخے میں جو ریایت تھی لکھاوٹ میں کتابت میں رسم میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے صحابہ اکرام کے مشورے سے اور مشاہیر قرآ جو تھے ان سے مشورے کے بعد ان چیزوں کو کو ملحوظ رکھا گیا ہے قریش کی زبان کا لحاظ رکھا گیا ہے جیسا کہ حضرت عثمان نے تین قریشوں سے کہا تھا تو اب ایسی صورت میں اس جدید نسخے کے ہوتے ہوئے اس قدیم نسخے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ایک ریکارڈ کے طور پر اسے میزیوم میں رکھ دیا جائے لیکن وہاں مسئلہ کے پیش آتا ہے کہ کہیں بعد میں وہ بھی فتنے کا سبب بن سکتا ہے اگر کسی کے ہاتھ لگے اسی لئے مروان رحمہ اللہ نے اس نسخے کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس نسخے کو فار دیا تھا اور لوگوں سے اس چیز کو واضح کیا کہ نعوذ باللہ میرا مقصد قرآن کی بے حرمتی نہیں قرآن کی ناقدری نہیں قرآن پر ظلم و تشدد نہیں بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں فتنے کے شکار نہ ہو جائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نسخوں کو تو تیار کیا اور ان نسخوں کو مختلف شہروں میں بھیجا کہتے ہیں اہل علم کہ حضرت عثمان نے جو نسخے بھیجے مدینہ کے اندر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو در حقیقت دونوں اہد میں چاہے اہد ابی بکر ہو یا اہد عثمان جن میں قرآن تیار کیا گیا تھا یہ دونوں میں شریف اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے حضرت زید ابن ثابت نے پہلے یہ کام کیا تھا سارے صحابہ کی موجودگی میں یہی دوبارہ کام کر رہے ہیں لہذا ان کا تجربہ سب سے زیادہ ہے تو انہوں کو متعین کیا مدینہ کے لیے کہ یہ اس مسحف کے مطابق لوگوں کو پڑھائیں گے اگر اختلافات پیدا بھی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ختم کریں گے مکہ میں عبداللہ ابن صاحب کو روانہ کیا جس کے لیے شام میں مغیرہ بن شہاب کو روانہ کیا جن کی وفات ایک کیانبی مہجری میں ہوتی ہے کوفہ میں ابو عبدالرحمن السلمی کو بھیجا جن کی وفات سن بہتر میں ہیں یہ ابو عبدالرحمن السلمی ہیں جنہوں نے کہا تھا صحیح بخاری کے اندر ان کے الفاظ موجود ہیں یعنی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ سب سے بہتر ہوا ہے جو قرآن کو سیکھے ہو سکھائے چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھا کے رکھ دیا ہے چنانچہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں سن پچیس یا چھبیس اجری میں نسخیں تیار کرتے ہیں اور ان نسخوں کی تبلیغ اور اس کی قرات کو عام کرنے کے لیے تدریس کے لیے اگر وہ انہیں کوفہ بھیجتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً بتیس یا آرتیس سال کا یہ وقفہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کیا اسی طرح سے بسرا کے لیے انہوں نے عامر ابن قیس کو بھیجا تصور کیجئے یہ کس قدر زبردست اور دور رس اور دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے یہ پلانی کی پہلی بات تو یہ کہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مارکٹ میں اختلافات کا سبب جو نسخے تھے ان نسخوں کو ختم کر آیا دوسرا یہ کہ خالص قریش کے حرف پر انہی کی قرآات انہی کے رسم اور انہی کے طریقے کے مطابق اس نسخے کو اصل نسخے کو سامنے رکھ کر کے تیار کر آئے چار لوگوں کی ٹیم بٹھائی ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار اور خود اس کے نگرہ ہیں تاکہ کسی کسی کی کوئی بات نہ پہتا ہے اور ایسا نہیں کہ اگر حضرت ابو بکر نے یہ کام ہجرت کے گیارہویں یا بارہویں سال کے شروع یا آخیر میں اس وقت تیارہویں سال تک مکمل کیا تو حضرت عثمان پچیس سجری میں تقریباً گیارہ بارہ سال کے بعد یہ کر رہے ہیں جس طرح اس وصحابہ ایک اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں اس وصحابہ ایک اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ جمع و تدوین کا کام اس کے بعد نہیں ہوا ہے اس کے بعد صرف اصلاحات ہوئی ہیں نقطوں کا کام ہوا اعراب کا کام ہوا یا اور بھی بہت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تذین کے نام پر خوبصورتی کے نام پر الفاظ و حروف کو زمانے کے حساب سے ہم آہن کرنے کے ناحیے سے ہو سکتا ہے لیکن یہ کی کہ قرآن کریم کے اندر کوئی اور کام ایسا نہیں ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ جو ایک اہم کام کیا کہ جو مشہور جو بڑے بڑے علم کے شہر تھے جہاں اختلافات پیدا ہوئے جہاں ہونے کا امکانات تھے وہاں اپنا ایک بندہ بھیجا ایک قاری بھیجا سرکاری طور پر ایک قاری کو بھیج کر کے لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے اور پیدا ہونے والے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا اور اس کے علاوہ سارے نسخوں کو انہوں نے جلا دیا ختم کر دیا ہر شہر میں مصحب بھیجا جو لکھایا تھا اور اس کے علاوہ نسخوں کو جلانے کا حکم دیا صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت موجود تھے سب ہونے ان کی تائید کی کسی نے مخالفت نہیں کی مصحب ابن سعید کہتے ہیں مصحب ابن عابو دعود میں موجود ہے کہتے ہیں مصحب ابن سعید کہ میں نے لوگوں کو پایا یعنی لوگوں سے مراد صحابہ اور کبار تابعین یعنی علماء دین اس زمانے کے جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساحب کو جلایا تھا اور ان کو ختم کیا تھا اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس وقت ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ تھے اور لوگوں کو ان کا یہ عمل پسند آیا کیونکہ لوگ اختلاف نہیں چاہتے تھے لوگ اتحاد چاہتے تھے اور یہ کام اتفاق کا تھا اتحاد کا تھا لوگوں کو اختلافات سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بچانے کا تھا اس لیے لوگوں کو یہ چیز پسند آئی اور کسی نے اس پر نکیر نہیں کی یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کام کو کرنے کے بعد دوبارہ قرآن کریم کو نئے انداز میں نسک کرنا یہ کام خود لوگوں کے لیے ایک تاریخی کام تھا یہ یادگاری کام تھا دوسرا یہ باقاعدہ اس کو اپنی نگرانی میں تیار کر آ رہے ہیں اور ایک ٹیم بنا کے تیار کر رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک نگرانی کا کام جو منحج اختیار کیا قرآن کریم کو لکھنے کا وہ بھی ایک ٹھوس مضبوط اور اس میں ایک ایسے تجربہ کار انسان کو شامل کیا جس کی تجربے کی جس کی ذہانت کی جس کی تقوی و طہارت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی تھی اسی طرح سے حضرت عثمان نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ یہ نسخے تیار کر کے وہ بکر رضی اللہ کی طرح سے رکھا نہیں تھا بلکہ کئی نسخے تیار کر کے ہر ہر ان بڑے شہروں میں بھیج دیا کہ اختلاف کے موقع پر وہ نسخہ فائصلا کن ثابت ہے اور آخری کام یہ کیا بلکہ پانچمہ کام کہہ سکتے ہیں قاری کو ساتھ میں بھیجا تاکہ وہ قاری ان کو حملی طور پر سکھائے ایسے افراد تیار کرے جو افراد رہنما بن کر کے اس طرح کہ فتنوں کے خاتمے کا سبب بن ہے اور چھٹا یادگاری کام ہے تو عثمان نے لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہوئے کثیر تعداد میں علماء اس چیز پر اتفاق کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ فتنہ پروری کرنے والی اسباب جو تھے یہ کتابیں جو تھیں جس کو پڑھ کر کے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے چونکہ وہ اس سرکاری کتابیں نہیں تھیں باقاعدہ نگرانی میں نہیں تیار ہوئی تھی اپنے اپنے طور پر لوگوں نے کیا تھا ان کو جلا دیا تاکہ یہ فتنہ مزید ختم ہو جائے اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کریم کی یہ عظیم الشان خدمت لی کہ آج بھی رسم عثمانی مشہور ہے اور موجود ہے اور اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے امت کو اختلاف سے بچا کر کے اتحاد کی لڑی میں پیرو دیا ہے آئیے ناظرین کرام جمع تدمین کا جو یہ مرحلہ گزرا آئیے مختصرا اس کا خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح سے قرآن کے جمع تدمین کا کام ہوا ایک تو لوگوں نے یاد کیا سینوں میں محفوظ کیا اور یہی پورے طور پر رائش تھا لوگ آپ سے سنتے یاد کرتے محفوظ کرتے اور دوسرا مضبوط طریقہ آپ نے یہ کیا جو اس زمانے کے وسائل کے حساب سے آپ نے لکھوایا یہ دو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سینوں میں اور اسی طرح سے کتابوں میں جمع کرنے کا کام کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن اکٹھا کیا گیا اس میں یہ تھا کہ ایک مصحف میں جس میں تسلسل کے ساتھ آیات صورتوں کے اندر موجود ہوں یعنی دوسرے لفظوں میں جو قرآن جو مصحف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات سور فاتحہ سے پھر سور بقرہ پھر آل عمران اس طرح سے جو صورتیں ہیں یہی ترتیب سور ناس تک اسو چودہ صورتوں میں آیتیں جہاں جہاں ہیں اسی انداز میں کام کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کا مقصد صفیہ تھا کہ قرآن کا کوئی حرف کوئی آیت کوئی صورت ضائع و برباد نہ ہو لوگوں کے دنیا سے جانے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مرتب کیا گیا اس قرآن کو مرتب کرنے میں جو چیزیں پیش نظر تھیں وہ یہ کی اختلافات کو ختم کرنا تھا جو مختلف اسباب کی بنیاد پر اختلافات پیدا ہوئے تھے اور ان کے خاتمے کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھیں ان تمام شکلوں کو انہوں نے اختیار کیا اور جلایا لوگوں کو بھیج کر کے اس کی تعلیم جلائی نسخیں بھیجے اس سارے کام کی پھر اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو ان کے حوالے کر دیا اور وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے زمانے میں عب الاسود الدولی نامی شخص کے ذریعہ قرآن کریم کے اندر کام کیا اور وہ کام تھا زمہ فتحہ کسرا یعنی لوگ تلاوت میں غلطی کر دی زیر زبر پیش ظاہر ہے بہت سارے علاقے فتح ہو رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں زبان عربی نہیں تھی تو ایسی صورت میں بغیر اعراب کے بغیر نقطے کے یہ چیز تھی تو ایسی صورت میں انہوں نے اعراب لگوایا زیر زبر پیش کا اور اس طرح سے محفوظ رکھا لوگوں کو پھر خلیفہ عبد الملک ابن مروان جو پچہہتتر سے پنچانبی ہجری تک کے درمیان رہتے ہیں ان کے زمانے میں نصر ابن عاصم یحییٰ ابن یعمر وغیرہ نے انہوں نے نقطوں کا کام کی نقطے جیسے یا ہے اس کے نیچے دو نقطہ تا ہے اس کے پیٹ میں دو نقطے سا میں تین نقطے اس قسم کے جو نقطوں کی بات ہے انہوں نے نقطوں کا کام کیا اس کے بعد زمانہ آتا ہے خلیل بن احمد فراہیدی کا خلیل بن احمد فراہیدی جو سو ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک سو تیرسٹھ ہجری میں وہ فاتماتے ہیں مشہور عربی زبان کے جانکار ہیں انہوں نے فتحہ دمہ اور حمزہ جو آج ہم جانتے ہیں کہ کیسے لکھے جاتے ہیں پیش کیسے لکھا جاتا ہے زبر کیسے لکھا جاتا ہے زیر کیسے لکھا جاتا ہے زیر ٹیڑھا کر کے نیچے ہے زبر اوپر ہے پیش واو کی طرح سے ملتی جلتی شکل میں ہے تو انہوں نے یہ کام کیا اور اس طرح سے قرآن کریم کو انہوں نے مزین کیا اور اس کے بعد پھر مزید جیسے زمانہ ترقی کیا یہ زمانہ آیا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہیں مثلا احضاب ہیں آپ رسم عثمانی یا عربی نسخہ جسے کہتے ہیں ایک ہے ہندوستانی نسخہ جس کو حافظی کہتے ہیں اس میں آپ پارا رکو وغیرہ پائیں گے لیکن ایک نسخہ عربی نسخہ جس کو عثمانی مصحف یا رسم عثمانی کہتے ہیں اس میں آپ کو پارا رکو نہیں ملے گا اس میں آپ کو حضب ملے گا ربو ملے گا اور اس طرح سے آپ کو چیزیں ملیں گے اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر جو سجدے ہیں ان سجدوں کی طرف نشان اور بھی خوبصورتی کے ناحیے سے یہ چیزیں قرآن کریم کے اندر رفتہ رفتہ ہوئیں اور اس وقت مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشنما انداز میں ہمارے سامنے ہے تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے یہ بہت سارے طریقے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے اور لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے حساب سے زمانے کے تقاضوں کے حساب سے قرآن کریم کے تعلق سے خدمت انجام دیئے اور اس طرح سے قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہیں ناظرین کرام یہ ہے مختصر سا قرآن کریم کی جمع تدوین کا قرآن کریم کی ترتیب کا قرآن کریم کے مرتب کرنے کی یہ ایک حلقی سی تصویر تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ابو بقر رضی اللہ کے زمانے عثمان رضی اللہ کے زمانے یا اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیر زبر پیش کی شکل میں ابو الاسود دولی یا اسی طرح سے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اور اسی طرح سے خلیل بن احمد فراہیدی کے کتاب کے خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں قرآن کریم کی لوگوں نے بہت سارے ناہیوں سے خدمت کی ہے اور انہی خدمات میں سے یہ جو ابھی زیر زبر پیش نکتوں وغیرہ کا ہے یا اسی طرح سے لوگوں نے آیتوں کو شمار کیا اب یہی آپ دیکھیں کہ جو ہم آیتیں گنتے ہیں نمبرنگ وغیرہ کی یہ بھی ایک کام تھا مجاہد ابن جبر کا قول اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اتنے حروف ہیں حروف کا بتانا تو آسان ہے لیکن آیتوں کے سلسلے میں یہ ہے اہل علم کے یہاں ابھی بھی اختلاف ہے یعنی بسم اللہ جو ہے ہر صورت کا حصہ ہے یا نہیں چنانچہ اس علم کو علم و الدل آئی کہتے ہیں یعنی آیتوں کی تعداد کو شمار کرنا چنانچہ اس تعلق سے بھی خدمت ہوئی ہے تو اس طرح سے قرآن کریم کی خدمت ہوئی ہے ناظرین کرام قرآن کریم کی خدمت کی جو مظاہر ہم دیکھ رہے تھے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کریم اور منفرد راستہ یہ بھی ہے کہ اہل علم نے جو قرآن کو تیار کیا یعنی مصافع عثمانی اور اس کی روشنی میں جو نسخیں تیار کیا ہیں آج بھی وہ ویسے ہی موجود دنیا کے اندر جو مختلف میوزیم ہیں ان میوزیم میں اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری دوسری صدی ہجری تیسری چوتھی اور اس وقت جو ہم پندرہمی صدی ہجری سے گزر رہے ہیں ہر ہر صدیوں کے قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے یہ پرخنا چاہے کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اس کو اپنی ناکھوں سے دیکھ سکتا ہے دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے حفاظت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو سینوں میں اور اسی طرح سے کتابوں میں محفوظ رکھا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں قرآن کریم کے تئیں زبان درازی کرتا ہے ظلم کرتا ہے کیڑے نکالتا ہے مزاک اڑاتا ہے یا اسی طرح سے اس کے اندر تشدد یا ایسی باتوں کو کہتا ہے جس سے قرآن کریم کے تئیں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو تو اس کی عاقبت خراب ہوتی ہے اپنی جگہ پر اللہ رب العزت کے نگاہ میں وہ ملعون قرار ہوتا اپنی جگہ پر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر عبرت کا سامان بناتا ہے انہیں نشان عبرت بناتا ہے اور یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کا ایک دوسرا مزہر ہے یعنی اللہ تعالی نے جہاں ایک طرف یہ کہا اے نبی آپ کا جو مزاق اڑاتے ہیں جو آپ کا خاقہ بناتے ہیں جو آپ کو ترے ترے چیزوں سے متعون کرتے ہیں ہم ایسے مزاق اڑانے والوں کے لئے کافی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ کی حفاظت جہاں اللہ رب العزت کرتا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس ناہیے سے بھی حفاظت کرتا ہے جو لوگ قرآن کریم کے مقام کو گھٹاتے ہیں جو لوگ اپنی قوت طاقت کے نشے میں چور ہو کر قرآن کریم کے سلسلے میں بد زبانی سے کام لیتے ہیں بد گوئی سے کام لیتے ہیں اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بھی قرآن کو محفوظ رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا کر قرآن کریم کے لیے انسار و مددگار تیار کرتا ہے اس لیے ناظرین کرام سوچنا یہ ہے کہ قرآن کریم کے تہین ہماری کیا ذمہ دی ہے اگر قرآن کی حفاظ صحابہ نے کی قرآن کو ہم تک پہنچایا صحابہ نے نبی صلی اللہ نبی ہیں لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے لیکن اس حفاظت کے لیے صحابہ کو ذریعہ بنایا ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں جو اکٹھا کیا گیا ذریعہ وہی تو قرار پائے عثمان رضی اللہ کے زمانے میں جو اکٹھا ہوا ذریعہ وہی قرار پائے یا مختلف ادوار میں جو نقطے اور زیر و زبر لگائے گئے وہی لوگ انسان ذریعہ قرار پائے ہماری ذمہ دار یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنی قلم سے قرآن کریم کی حفاظت کے تہین جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے میدان میں آئے اللہ رب رب رزی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کرام وقت نہیں پر ختم ہوا اب ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدق جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888888 26 پر